اسلام علیکم کیسے ہیں دوستان آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا یہ لیکچر بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے امپورٹنٹ اس سوالے سے کیونکہ اس میں ایک ٹیکنیکل کام ہے جو آپ نے سیکھنا ہے کرنا ہے اس لیکچر کے اندر آپ نے سیکھنا ہے کس طرح سے آپ لوگوں کو بنا سکتے ہیں فری آف کاسٹ اور کس طرح سے آپ اپنی ویب سیٹ بر اس لوگوں کو سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں ویڈیو کو ایڈ تک دیکھیں تاکہ آپ سیکھ سکیں کس طرح سے آپ اپنی ویب سیٹ کو کسٹمائز کر سکتے ہیں لوگوں کس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں فری آف کاسٹ گوگل میں آخر آپ نے canva.com اوپن کرنا ہے canva.com اوپن کرنے کے بعد create a design جہاں پر آپ نے لوگوں سرچ کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے لوگوں کو create کرنا ہے یہاں پر ایک لی آوٹ اوپن ہوتا ہے جس میں مختلف ٹیمپلیٹ آپ کو لوگوں کے ملیں گے اب آپ نے اپنی ویب سیٹ کی حوالے سے یہاں سے لوگوں کا کوئی بھی دیزین جو آپ کو پسند آتا ہے وہ یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں یہاں سے سرچ بھی کر سکتے ہیں جوب کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کو ٹیمپلیٹ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے دیکھیں بہت سے آپ کو لوگوں مل جائیں گے کوئی بھی لوگوں آپ یہاں سے سرچ کریں اور یہاں پر آپ نے ایڈیٹ کرنا ہے جوب سیٹی اس کو ڈیلیٹ کر دیں جوب سیٹی یہ دیکھیں یہ لوگوں بن چکے ہیں شیئر کریں شیئر کرنے کے بعد یہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں ٹرانسپیرنٹ بیکگرانڈ لوگوں کا ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ ہو چکے ہیں اس کے بعد واپس آپ نے بلوگا لے آؤٹ میں آنا ہے اور اس میں لے آؤٹ میں آپ نے آکر یہاں پر ہیڈر لوگوں اگر آپ چیک کریں اپنی ویب سیٹ بار تو آپ پر ویو بلوگ میں ہیڈر ایمیج یہ جوب پورٹ میں آپ کو شو ہو رہا ہے آپ نے یہاں پر لے آؤٹ میں آکر اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک ایمیج مل رہا ہے ایمیج کے نیچے ہے سیلیکٹ ایمیج بائی انپورٹ ایمیج یو آرل تو سیلیکٹ ایمیج بائی انپورٹ ایمیج یو آرل اگر آپ کے پاس کسی ویب سیٹ کا یو آرل ہے جس طرح انہوں نے یہاں سے یو آرل اٹھایا ہوا ہے تو آپ یہاں پر ایمیج کا یو آرل انٹر کریں گے اس کے پاس سیو کریں گے تو ایمیج ڈیک یو آرل سے اپلوڈ ہو جائے گی لیکن جس طرح سے ہم نے ایک ایمیج بنایا ہے کینوہ پر تو آپ نے اپلوڈ ایمیج پر آپ کمپیوٹر پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں نو ایمیج چوز فائل کرنی ہے اور جانا ہے جہاں پر وہ ایمیج آپ کا سیو ہے ڈاؤن لوڈز میں یہ ایمیج سیو ہے اوپن کریں ایمیج یہاں سے اپلوڈ ہو چکے ہیں اس کے بعد اس کو سیو کر دیں شرنگ ٹو فٹ کر دیں تاکہ اگر بڑا ایمیج ہے تو وہ فٹ ہو جائے یہاں سے وہ جو بلوگ ڈسکریپشن ہے وہ آپ ایڈیڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے بلوگ کا ڈائٹل ہے چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو سیو کر دیں سیو کرنے کے بعد واپس اپنی ویب سیٹ پر آئیں ریفریش کریں اور چیک کریں کہ آپ کا ہیڈر ایمیج چینج ہو چکا ہے جو لوگو ہے وہ چینج ہو چکا ہی نہیں ہو چکا اس طرح سے آپ نے کسٹمائز کرنا ہے یہ یہاں پر بہت چھوٹا کا نظر آ رہا ہے تو آپ نے لوگو کو اچھے سے کسٹمائز کر کے بنانا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے لوگو کو بہترین بنا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے آپ اس کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھا طریقہ کا اپنی ویب سیٹ پر کس طرح سے آپ لوگو کو سیٹ کر سکتے ہیں ویڈیو مکمل دیکھنے کا شکریہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو نوٹفکیشن ملتا رہے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں